ہلا فہم ہاں آئی ویلکم بیک منس اگنے تو میں جائٹیوب چینل سو کیسے ہوا آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ان آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت دیوالی کی مبارک بات بہت بہت شب کام نہ ہے اے ہاپ آپ سب کا دیوالی کا طورہ بہت اچھا گزرے سو گائز آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے مسیج آ رہے تھے آپ لوگوں کے کیا پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم سعودی دوبائی کوئید یا آدھر آؤٹ آف انڈیا سے آدھر کنٹری سے ہم ایسی کے لئے اپلائی کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لئے پولینڈ کے لئے تو کیا ہم انڈیا جا کے اپنی فائل سممیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو اسی سے ریلے گیل یہ ویڈیو ہونے والی ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا آپ وہاں جا کے دوبائی قطر دوہا سے جا کے ادھر کنٹری سے جا کے انڈیا میں جا کے اپنی فائل سممیٹ کر سکتے ہو یا نہیں اور آپ کا ورک پرمیٹ وہ ہی وہاں پر سممیٹ ہو جائے گا یا آپ کو دوسرا ورک پرمیٹ لینے کی ضرورت پڑے گی تو اسی سے ریلیٹیڈ یہ ویڈیو ہے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا آپ لوگ کے بہت زیادہ کام آنے والی ویڈیو ہے اگر آپ لوگ دوبائی سعودی قویت قطر دوہا like in arab کنٹریز میں رہتے ہو تو اگر آپ نے وہاں پہ اپنی پرمیٹ کے لئے اپلائی کیا ہے اور آپ کو اپنی پرمیٹ نہیں مل پا رہی ہے اور آپ کا ورک پرمیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے مند میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم آ جا کے یہ اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا میں یا نہیں تو جی ہاں گائز اگر آپ کے پاس ورک پرمیٹ ہے پولینڈ کے اور آپ کا ورک پرمیٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے اس کی ویلڈیٹی ہے ہے اور آپ کو وہاں سے appointment نہیں مل پا رہی ہے تو آپ جائے جا کے India جائے India جا کے appointment لے سکتے ہو اگر آپ کو appointment مل جاتی ہے تو آپ India جانے کے بعد اپنی file کو submit کر سکتے ہو اسی work permit پر اور اپنے سارے documents ready کر کے آپ ambassi میں جا کے اپنی file submit کر سکتے ہو اور آپ کو easily visa مل جائے گا کسی طرح کی کوئی problem نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کوئی permit سے دوبائی سے work permit لے کر کے آپ India جا رہے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو دوسرا work permit apply کرنا پڑے گا یا دوسرا work permit لینا پڑے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کا work permit ہے بس وہ valid ہونا چاہیے اور آپ directly جا کے اپنی file submit کر سکتے ہو ambassi ہیں بس آپ کو appointment لینے کی ضرورت ہے انڈیا سے کیونکہ ابھی last 2 مہینے پہلے سے آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا میں directly appointment مل جاتی تھی easily لیکن ابھی draw system ہو گیا ہے جس وجہ سے draw system کی وجہ سے آپ کو apply کرنا پڑے گا اور apply کرنے کے بعد آپ کو wait کرنا پڑے گا جب ambassi آپ کو mail کرے گی verify کرے گی کہ آپ کے appointment book ہو گئی ہے تب آپ کو appointment ملے گی اور اس time period پہ آپ کو جا کے اپنی file submit کرنی ambassi میں اور آپ کو easily visa مل جائے گا تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ambassi جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ rush ہے تو اس ویسے ابھی slot نہیں مل پا رہا ہے ڈیٹ نہیں مل پا رہی ہے تقریباً ایک سے دو مہینے دو سے تین مہینے appointment ملنے میں لگ رہے ہیں کیونکہ پولینڈ کیلئے بہت زیادہ client ہے بہت زیادہ client ہے جانے والے جس کی وجہ سے بہت رش ہے اور appointment ملنا بہت مشکل ہو رہا ہے لیکن اگر آپ ابھی قویت میں دوباری میں رہ رہے ہیں اور آپ کو انڈیا جا کے file submit کرنی کیونکہ آپ کو وہاں سے appointment مل نہیں پا رہی ہے سہود یا دوباری سے تو آپ پہلے انڈیا میں آپ online apply کر سکتے ہو کسی کے بھی through اگر آپ کو process کے بارے میں نہیں پتا تو آپ میرے through بھی apply کر سکتے ہو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ خود سے بھی apply کر سکتے ہو آپ پہلے اپنا work permit اپنے ساری documents سے related جو بھی آپ کی details ہے وہ آپ ambassi کو mail کر دو اور میرے کرنے کے بعد آپ کو ambassi verify کر دے گی کہ آپ کا work permit genuine ہے یا نہیں ہے اگر genuine ہے تو وہ آپ کو بولے گی کہ wait کرو اور ہم آپ کی appointment آپ کو send کر دیں گے mail پر تو جیسے وہ لوگ آپ کی mail پر آپ کو appointment send کر دیں گے اس میں تقریباً ایک سے دو مہینے کا time ہوگا appointment میں تقریباً 15 دن کا تو ہو گئی تو اس بیچ آپ سہود یا دوباری سے انڈیا جاؤ اور جا کے 15 دن کے اندر اپنے paper ready کرو اور جا کے اپنے file submit کر دو تو اس میں کسی طرح کی کوئی problem نہیں ہوگی آپ کا double double خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سعودی دوباری میں رہ رہ رہے ہیں پولینڈ جانے کی چکر میں اپنی job چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جا کے وہ apply کرتے ہیں پہلے تو appointment ملنے میں دکھت آتی ہے چلو پھر appointment مل بھی جاتی ہے لیکن اس کے بعد appointment ملنے کے بعد کیا ہوتے کہ visa لگنے کے chances بہت کم رہتے ہیں جس وجہ سے visa نہیں لگ پاتا اور visa reject ہو جاتا ہے تو آپ اس condition میں جاتے ہو کہ آپ نہ تو پولینڈ ہی جا پائے اور آپ جہاں job کر رہے تھے اب وہاں سے بھی اپنے ہاتھ دونے پڑے آپ کی job چلی گئی تو پلیز یہ گلتی بلکل مت کرنا جب تک آپ کا visa نہیں لگ جاتا تب تک آپ اپنی job مت چھوڑنا اگر آپ سعودی دوباری جیسی countryز میں رہ رہے ہیں اور آپ کو appointment کے لیے وہاں جانا ہے تو آپ اپنی company سے ایک مہینے یا دو مہینے کے چھٹی لے کے جاؤ اور اس دران جا کے اپنا سارا پولینڈ کا visa کا process کر لو تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کا visa نہیں لگتا تو آپ واپس اس country میں جا تو سکتے ہو جہاں پر آپ job کر رہے تھے اور آپ کی job بھی رہے گی تو اس میں آپ کا loss نہیں ہوگا تو guys اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو subscribe ضرور کر دینا اور جو لوگ نئے ہیں میرے youtube چینل پر پلیز سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ لوگوں کی help ہو سکے لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے کچھ اور client تھے جنگے میں an appointment book کرا دی تھی وہ دوبائی سعودی میں تھے اور انہوں نے ایسے ہی وہاں سے اپنی company سے resign دے دیا کہ ہمارا visa لگ جائے گا اور ہم جا کے اپنی file submit کر دیں گے لیکن وہ guy file submit کری لیکن ان کا visa نہیں لگا اور visa reject ہو گیا اور ان کی دوبائی سے بھی job چلی گئی اور وہ پولینڈ بھی نہیں آ پائے اور اس time ان کو بہت problem کو face کرنا پڑا تو جس وجہ سے بہت problem ہوتی ہے guys اگر آپ یہ سوچ کے چلو گئے کہ ہمیں تو پولینڈ جانا ہے ہم اپنی job چھوڑ دیں گے تو ایسا بلکل بھی مت کرنا اگر visa reject ہو گیا تو آپ مشکل میں آ جاؤ گے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولینڈ embassy صرف cmc ہے جن کے پاس پولینڈ آنے کے لیے client تو بہت ہے لیکن visa نہیں دیتے وہ لوگ زیادہ reject ہی کرتے ہیں passport خراب کرتے ہیں اور اگر آپ کے passport پہ ایک بار stamp لگ گئی تو آپ کا visa ملنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کے لیے بہت مشکل آتی ہے آپ other country کے لیے بھی apply کرو گے تب بھی problem face کرنی پڑے گی اگر آپ اس problem سے بجنا چاہتے ہو تو جہاں job کر رہا ہوں پہلے وہاں کرتے رہا پھر اس time اس period میں appointment لے لو embassy سے انڈیا کے لیے اور اس time پھر جب appointment مل جائے اس time جا کے اپنی file submit کر دو اور easily اپنے سارا process کر لو ایک 15 سے 20 دن کے اندر one month کے اندر approximately آپ کا visa لکھا جائے گا passport پہ پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ جہاں job کر رہے تھے آپ وہاں پہ جاؤ یا نہ جاؤ یا پھر آپ directly انڈیا سے ہی پولینڈ چلے جاؤ تو جا کے آپ اپنی job easily کر سکتے ہو بس یہی آپ کو بتانا تھا یہ سمجھانا تھا آج کی اگر ویڈیو آپ کو interested لے گی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ملتا ہے نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک پر guys ایک بات اور بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا بیزی چل رہا ہوں کیونکہ مجھے انڈیا جانا ہے دسمبر میں جس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں اور آپ لوگ سوچ بھی رہے کہ آپ کی ٹائم سے میری ویڈیو نہیں آ رہی ہے میں تھوڑا بیزی ہوں کیونکہ میری شادی ہے اور میں اپنی شادی کی preparation میں لگا رہا ہوں جب انڈیا جاؤں گا تو ڈیلی content بنیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بہت enjoy ملنے والا ہے تو پلیز چینل کو فالو کر دو شیئر کر دو ویڈیو کو لائک کر دو کمنٹ کر دو اور بنے رہو میری youtube چینل پر دیکھتے رہو ہمائیو میرزا بلوگ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک پر اب تک کے لیے بازت نائی بائی بائی تیک کیئر پی دیوالی